بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروپٹیک ریالٹر سے میں ہوں سردار محسن آج ہم بات کریں گے بیریہ ٹاؤن پشاور کی جس کا بڑے دس سال سے تقریبا لوگوں کو انتظار تھا کہ بیریہ ٹاؤن پشاور آ رہا ہے بیریہ ٹاؤن پشاور آ رہا ہے فائنلی جو ہے وہ اس کے جو فارم ہیں وہ آ گئے ہیں مارکٹ میں یہ فارمز بوکنگ فارم اس کو کہہ سکتے ہیں ہم اس کو سروے فارم تو ڈیفینٹلی اس کو اس کا ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے ممبرشپ فار فارم لکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بیریہ ٹاؤن کو کیسا دیکھ رہے ہیں بیریہ ٹاؤن کیسا پروجیکٹ ہے اس میں کون سا پلوٹ آپ لینا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ سائز بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اگر یہ دیکھیں تو یہ ساری جو ہے نا اس طرح کا فارم بیریہ ٹاؤن نے دیا ہے جس کے اوپر یہ ساری چیزیں یہ ہیں جی کہ ریزیڈنشل پلوٹ ہے آپ کمرشل پلوٹ لینا چاہتے ہیں کیا آپ پشاور میں ایک ور سیل ہے یہ ایک سارا سروے ہے جی کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بیریہ ٹاؤن پشاور کو وہ تمام لوگ جو انتظار کر رہے تھے جی کہ کب آئے گا بیریہ ٹاؤن پشاور تو فائنلی بیریہ ٹاؤن پشاور نے اپنا ممبرشپ فارم ابھی اس کی اوپننگ کر دی ہے اب اس کی بوکنگ کب تک آئے گی اس کی وہاں پہ لینڈ جو ہے وہ کب تک دکھائی جائے گی اس کی پراپر لانچنگ کب تک ہوگی یہ ابھی جو قبل از وقت ہے کچھ کہنا کبھی تک بیریہ کی طرف سے ایسی انانسمنٹ نہیں ہے اگر ہم بات کریں اس فارم کی تو آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے پہلے کراچی میں کام کیا یا کراچی میں انہیں اپنی پراپرٹی لی ہے تو انہیں یاد ہوگا کہ بیریہ ٹاؤن کراچی میں بھی اسی طرح لانچنگ سے پہلے فارمز آئے تھے جن کی ویلیو تھی پیفٹین تھاؤزن جو بعد میں جا کے تو انسٹالمنٹ میں اڈجیسٹ ہوئی تھی دو لاک تین لاک ہڑائی لاک چار سڑھے چار لاک تک بھی اس کا ریٹ گیا تھا تو یہ تو اس کا فائدہ یہ ہے جی کہ یہ جس کے پاس بھی کیونکہ یہ جو ہے فارم ہوگا وہ اپنی بوکنگ کرا سکتا ہے اینڈ یوزر جتنے بھی ہیں ان کے لیے فائدہ ہے اور جو ابھی مارکٹ میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے یہ آیا تھا ستر ہزار کا جو اس کی فیس ویلیو ہے اس کی بیک سائٹ پر بھی لکھی ہوئی ہے شرائط بھی لکھی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس فارم ہے تو ضروری ہے کہ آپ یہ شرائط بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتا ہوگی یہ ہوتا ہے کیا چیز ہے اور مارکٹ میں بہت سارے افراد آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ دیفنیٹلی وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو نصربازی کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی انٹر ہو جاتے ہیں نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو ہمارا مشرع یہ ہوگا کہ جب بھی ڈیل کریں اتھرائیز سیلز پارٹنر کے ساتھ کریں تاکہ کل کو آپ کو پریشانی نہ ہو کیونکہ اس ٹائم اس کے اوپر جو لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ منافع لے رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کسی ایسے فراڈیے کے ساتھ آت چٹ جائیں گے جو آپ کے ساتھ پیسے بھی لے لے اور آپ کو دو نمر فارم دے دے اور جب آپ بیریہ میں جائیں تو آپ کو کچھ بھی نہ ملے اس کے اوپر جو ابھی تک جو ہے نا ویسی تو آپ بیریہ کے اڈافی سے جا کے وہ کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں ایک تو یہ پیڈ کی سٹیمپ ہونی چاہیے اور پھر یہ جو سٹیکر ہے نا یہ دیکھیں کہ اگر جو بیریہ کا ہے یہ آپ اس طرح دیکھیں گے تو یہ کلر چینج کرتا ہے اور یہ دو فارم ہیں یہ نا کوئی آپ کو ایک ہی یہ والا فارم دے دیں یہ دے گی نا تو یہ کسی کام کا آپ کا فارم نہیں ہے یہ ساتھ آپ نے لے رہا ہے یہ اوپر ہوتا ہے اس طرح کا فارم اور یہ نیچے اس طرح کا فارم ہوتا ہے اس کے بیک سائیڈ پہ یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ نے بھی پڑھنی ہے یہ ابھی ہم کیونکہ آثوریز سیلز پارٹنر ہے بیریہ ٹاؤن بشاور کے الحمدللہ ہمارے پاس دیل موجود ہے ہمارے پاس فارم موجود ہیں ہم فری ریجسٹریشن کر رہے ہیں اس ٹائم کلائنٹس کی اپنے انڈ یو جو ہائش ماندے ہیں بیریہ ٹاؤن بشاور میں پلات لینے کے وہ کمرشل ہے ریزیڈنچل ہے فری آف کاسٹ ہے اس ٹائم صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے وٹس اپ کا اس پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا آئی ڈی کارڈ اپنا نمبر اور اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دنی ہے تاکہ ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہے جب بھی بکنگ آئے گی پریفرنس بیسیز پہ انشاءاللہ ہم ہم آپ کو بکنگ کر کے دیں گے اور انشاءاللہ مارکٹ سے جو ریٹ ہوگا وہ بھی بہت اچھا آپ کو ریٹ دیں گے کیونکہ اس ٹائم ہم کسی بھی فارم کی جو ہے ٹریڈنگ نہیں کر رہے اس میبرشپ فارم کی ٹریڈنگ نہیں کر رہے لیکن جب بکنگ آئے گی جب پروپر لانچنگ ہوگی تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس پہ کام کریں گے اور کسی بھی قسم کی آپ کو مزید اس کے بارے میں اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو اور ایک مزید بات کہنا چاہوں گا کہ میرا جو مشور ہوگا ویسے ہی تو جو ڈیلر رذرات ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر کر رہے ہیں لیکن جو انڈ یوزر ہیں بعض وقت انویسٹر بھی آ جاتے ہیں مارکٹ میں اس کی ٹریڈنگ کی تو ٹریڈنگ اس کی مت کریں کیونکہ یہ اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی آ سکتا ہے تو ایک علامہ نے ہمیں بتایا تھا کہ اٹسہ جوہ مطلب اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے یہ اوپر جائے گا اگر آپ فائدہ کمائیں گے تو یہ سوچ لیں کہ آپ نے جوہ میں پیسے جیتے ہیں اور ن اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ آپ لیٹتے بھی ہیں یہ فارم تو لے کے اپنے پاس رکھ لیں جب تک آپ کی بوکنگ آتی اور جب بوکنگ آئے گی تو انشاءاللہ اگر یہ ساتھ لگے گا یا یہ انسٹالمنٹ میں ایڈیسٹ ہوگا تو ایک اچھی ایماؤنٹ کے ساتھ آپ کا ایڈیسٹ ہوگا اس ٹائم آپ زائر سی بات ہے جس ریٹ پہ آج آپ کو مل رہا ہے جس بیس پرائیس پہ آج مل رہا ہے اس ٹائم نہیں ملے گا تو یہ تھوڑی سی کوئی اس کے بارے میں آپ کو انف انفرمیشن تھی جو دینی تھی بیریہ ٹاؤن بشاور کے حوالے سے مزید کوئی بھی اپ ڈیٹ آئی گی تو انشاءاللہ ہمارے پیج کو لائک کریں شیئر کریں اب آپ کو باقی ٹک ٹاک پہ انسٹا پہ فیس بک پہ اور اس کے بعد یوٹیوب پہ تو جو بھی اپ ڈیٹ ویڈیو آتی جائے گی انشاءاللہ آپ کے پاس وہ پہنچ جائے گی وقت کے ساتھ تو یہ مزید جو تفصیل ہے اس کے بارے میں اگر اس فارم کے حوالے سے یا بکنگ کے حوالے سے کوئ اپنی فری ریجسٹریشن کے لیے ہمارے دیئے کے نمبر پہ ضرور ہم سے رابطہ کریں تاکہ جب بھی یہ ایک بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے شاور کا وہ آئے تو آپ کو اس کی ریجسٹریشن مل سکے اس کی بکنگ مل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ